اسلام علیہ وآلہ 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 اور مختلف بڑے شہروں کے اندر اپنی مختلف برانچیز بنانے جا رہے ہیں تو مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں انہی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے انفرمیشن لیتے ہیں کہ کس طرح سے دیرو سے ہیرو بنا جا سکتا ہے کوئی شخص اگر سٹارٹ لیتا ہے چھوٹے بزنس سے اور وہ سٹارٹ لینے کہ اس کو کس طرح کی سٹرگلز کرنی پڑتی ہیں کس طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور سٹپ پر سٹپ پر اسٹپ پہ سٹپ پہ ایک بڑے لیبل کا بزنسمن بن سکتا ہے تو آئیے آج ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اس وقت آپ بہت سکے ہیں رڈکا ڈینی کے سی اے کے پاس اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے آپ کو بہت ساری مزے مزے کی بادل سکتے ہیں اسلام علیکم سلام جیب لہے کیا آجاری آلخم دلہ سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کی وجہیں کہ ریڈکا ڈینی کا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ نام رکھا ہے یہ اس کی سٹارٹنگ کانس ہوئی کب اس سے سٹارٹ کے کچھ تارک کروائیں گے آپ نازنگ پہ اپنے دوزار نو میں تقیبن ریڈکا ڈینی کی جو پہلی برانچ بنائی تھی اس میں جی نائن پور میں وہاں سے ہم نے دوزار نو میں سٹارٹ دیا اور اس کے بعد دوزار چوبہ میں پندرہ میں ہم نے پس رکھ دیا یہ کے آگے برانچہ بنائی تھی اچھا دوزار نو میں آپ نے جی نائن پور کے اندر سٹارٹ کیا ریڈکا ڈینی ریڈکا ڈینی اس کا نام ریڈکا تو اس کے اندر وہ لسیم گرہ بناتے ہیں یہ نام رکھنے کا ذہن میں کیسے آئے ہیں اصل میں ہم نے جب یہ دور کا کام شروع پیا دوزار ناؤں میں تو ہم بیسیکلی منڈی بولتی ہیں ریڈکا اور گاؤں کے ہیں صحیح تو ہمارے گاؤں کا نام جو ریڈکا تھا اس کو ہم نے مردلہ ذہا رکھتے ہوئے اس کا نام رکھا لیکن لوگوں نے ویسے اس کو وہ ریڈکا کے ساتھ بھی جوڑا جو ریڈکا بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور ویسے ہم نے تو وہ ریڈکا اپنے گاؤں کے نام سے رکھتا اچھا یعنی کہ آپ کا بیسیکل مقصد تھا وہ آپ کے اپنے گاؤں کو اس کو پرموٹ کرنا تھا جی جی شکل زبردست اچھا آپ نے دوزار ناؤں کے اندر وہاں پر سٹارٹ کیا تو کتنے عرصے بعد آپ کی ذہن نے پہلے بتا رکھا رکھا کہ ماشاءاللہ بارہ برانچیز ہیں ہم کی یہ برانچیز کا صلحہ کیسے آگے چلا اور کب آپ کے ذہن نہیں آیا کہ نہیں آگے برانچیز ہونی چاہیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے کاؤں کو یہ اصل میں جب ہم واضح کر رہے تھے تو ہمارا رحمہ اللہ شروع سے یہ نصیح تھا یہ کہ ہم نے میار اسلامبار میں دے رہے ہیں کیونکہ اسلامبار میں ہم نے پہلے بھی رہتے تھے روز دیتے تھے مختلف دوبانوں سے کچھ دودھ میں خاص مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ سے ہم کہتے تھے کہ جیسے ہمیں اپنے پر پسند آیا ایسی دوسرے لوگوں میں دودھ بیا جائے اور اس میں اگناو بنایا جائے تو ہم نے جب یہ شروع کیا تو پھر ہمارے پاس کسٹمر دودھوں سے ہمیں لگے اور کسٹمروں پر یہ طریقہ کہ ہم اپنی مارکنہ خود نہیں کر رہے تھے صحیح اور اس وقت تامیت کھوٹے لیول پر تھا تو ہمارے پاس جب کسٹمر آتے تھے وہ چیز لے کے جاتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو عزیزوں کو بتاتے تھے کہ ہم نے دودھ دیا ہوا ہے جو دودھ کا مسئلہ بیستہ کالگرد میں ہوتا تھا کہ دودھ کا کچھ خاص چیز نہیں ہے تو وہ لوگ بتاتے تھے اپنے رشتہ داروں کو کہ دودھ اگر آپ ریٹ کا ٹیوی سے لیں اپنا جگہ سے لیں تو آپ کو اچھا ملے گا جو اسی طرح ہمارے کسٹمر بنزے رہے اور دور دور سے کسٹمر آتے رہے اور اس کے بعد ہمارے کسٹمروں کی یہ رکار مکتی انہوں نے ہمیں اپروس کیا کہ کچھ کسٹمر جو انہا جانتے زیادہ میں اپروچ رہی شروع ہوگی کہ خدا ساکر میں ہم رہتے ہیں ہم وہاں سے آتے ہیں بڑا مشکل ہے آپ یا مجلی نہیں دیں اور یا وہاں پہ آتے ہیں اس میں اگر یہ کہا جائے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے جو آگے برانچیز بنائی ہیں اس میں آپ کا میار جو ہے اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے یعنی کہ لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا کہ ہر ہمارے علاقے کے اندر آ کے بنائیں اور اس طرح سے آپ کا جو میار ہے وہ ہمارے علاقے کے اندر بھی پہنچ سکیں جی بلکل بلکل اسی طرح زبردست تو پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو اپنی برانچ ہے سب سے پہلی برانچ کیسے چیکہ پر بنائی تھی جی نائن فور کے بعد جی نائن فور کے بعد ہم نے ایف لائن میں برانچ بنائی اور اس کے بعد ہم نے پھر مختلف ایریا میں بنائی جیسے کہ یہ گلڑا والی برانچ ای تیرہ میں یہ ہم نے دوزار پندرہ میں بنائی صحیح اور اس کے بعد پھر برانچیں مختلف جگہ پہ ایچ تیرہ میں ایف لائن جی نائن مرکز میں بھی پھر بنائی کراچی کوپنی میں اور ڈی بارہ میں بنائی مختلف سیکٹر میں پھر بناتے رہے اچھا تو کبھی اس طرح سے ہوئے کہ کیونکہ فوڈ آتھارٹی والے آتے رہتے ہیں مختلف دکانوں پر آ کے ان کا چھاپا ہوتا ہے اور چیکنگ کرتے ہیں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوئے کہ انہوں نے چھاپا پڑ گیا اور چیکنگ کی ہو کوئی اس کی آپ کے دودھ میں کوئی کمپلین یا کوئی اس طرح کا معاملہ کچھ ایسا ہوئے کبھی یہ تو دیکھیں فوڈ آتھارٹی کا دودھ کو چیک کرنا بلکہ کوئی بھی فوڈ کا کام ہو اس کو چیک کرنا ان کی زمینداری ہے لیکن ہمیں جب بھی فوڈ والے آئے ہیں ہم مطمئن رہے ہیں ہمارے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ریڈکارڈری آئے ہیں فوڈ والی گاڑی آتی ہے تو مختلف فوٹلوں والے یا دودھ والے تقریباً بعض لوگ شیٹر بند کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ہم پر اعتماد کھڑے رہتے ہیں فام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اسلام آباد کے اندر آپ کی بارہ برانچز ہیں تو اگر یہ سوال میں آپ سے کروں کہ اتنا دودھ آپ لوگ کیسے پروائیڈ کر لیتے ہیں کیا کوئی آپ لوگ نے اپنے باڑے پیچھے بنائے ہوئے ہیں یا کہ آپ لوگوں کے ساتھ باڑوں والے زیادہ کانٹیکٹ میں کیا طریقہ کارے آپ لوگوں کا اتنا زیادہ مطلب آپ دودھ بھی دئی بھی ہر جگہ پر پروائیڈ کرتے ہیں تو کس طرح سے میاری ایک میار کی چیز ہر جگہ پر ملنا یہ اتنا آسان نہیں ہے مطلب کہہ لینا ایزی ہے کہ یار بارہ برانچز ہیں اور ہر جگہ پر سین ایک ہی میار کی چیز ہر جگہ پر پہنچ رہی ہے تو یہ کیسے آپ لوگ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ کیا طریقہ کارے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے بڑا امپورٹڈ سوال کیا یہ ہمارے تقریبا کسٹمر بھی پوچھتے ہیں ہم سے کہ اگر آپ کا اتنا سیل ہوتا ہے دودھ تو آپ کیسے اتنا دودھ پورا کر سکتے ہیں تو یہ سوال واقعی امپورٹڈ ہے اور اس پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کولیکشن سنٹر بنائے ہو گئے ہیں گوہ میں اور اس پہ ہم نے لباٹلیاں قیم کی ہیں چلر لگائے ہو گئے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ لیب بنائی ہوتی ہے تو جو دودھ فارم والے جن وہاں پہ گاؤں میں دیات میں یہ ہوتا ہے کہ دو چار بیسے پانچ بیسے دس بیسے بیس بیسے اس طرح لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اور وہ دودھ اپنا لے کے سنٹر پہ آتے ہیں مل کولیکشن سنٹر پہ وہاں پہ دودھ چیک ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ تو کافی ہیں لیکن جو ایزیلی ٹیسٹ ہیں وہ جو لوگوں کی سمجھ میں بھی آئیں گے وہ یہ ہے کہ فیر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور یوریا ٹیسٹ ہوتا ہے شگر ٹیسٹ ہوتا ہے ایسے ٹیسٹ اس کے کیے جاتے ہیں ایپی ٹی لگا کر اس کو چیک کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد ایک لیٹر بھی دودھ اگر کسی کہتا ہے تو وہ چیک کیے بھی غیر ہم چلر میں نہیں ڈالتے اس کے ٹیسٹ لگا کر چلر میں ڈالتے ہیں اس کو چل کرتے ہیں اور پھر ہماری جو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جو آپ کے پاس لے کر آتا ہے وہ بالکل پیور چیز آپ کو دیتا ہے اگر کوئی چیز غلط آتی ہے کیونکہ آپ اسے ریٹرن کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں نہیں رکھتے ہیں جی بالکل یہ بھی سوال امپورٹرڈ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو لوگ جانب وہ ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم جب وہ ٹیسٹ لگاتے ہیں تو پہلے شروع شروع میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم سینٹر بناتے ہیں تو اس کے بعد تو ہمارا تقریباً ایریے میں لوگوں کو بیسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ان کے ٹیسٹ بہت سخت ہیں تو دو نمبر بندہ جو نا وہ ہمارے قریب بھی نہیں پھٹکتا زبردست یعنی کہ آپ لوگوں کی جو ٹیسٹ لیب ہے وہ اتنی زیادہ وہاں پر پرفیکٹ ہے لوگوں کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یار ان کے پاس اگر دو نمبر مال یا چیز لے کر پہنچیں گے تو یہ چیک ہو کے واپس آ جائے گا رکھیں گے نہیں بلکل لیسی زبردست تو یہ آپ کا میار کے حوالے سے ما شاء اللہ ٹیسٹ لیب والا شاید یہ کئی لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو کہ یار دودھ بھی اس طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ ایک نمبر ہے یا کس طرح سے تو کیا یہ آپ لوگوں میں جو آپ کی برانچز ہیں یہاں پر بھی کوئی ایسی ٹیسٹ لیب کی سسٹم کوئی بنایا ہوئے جی بلکل یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایف لیون والی برانچ میں بھی اور جی نائن والی برانچ پہ یہ لیبارٹری کیمپ دو جگہ پہ کی ہے اگر کوئی دودھ ہم سے لیتا ہے وہ بھی چیک کروائے اور اگر کوئی بیر سے بھی لے کے وہاں سے چیک کروائے تو اس کو بھی فری چیک کر کے دیا کریں گے کوئی بندہ اگر اس کام کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے نا تو کم از کم اس کے پاس کتنا سرمایہ ہو تو وہ ایک چھٹے لیول سے اس کام کو ایک اچھے طریقے سے سٹ کر کے چلا سکتا ہے دیکھیں جس طرح آج کے دور میں مہنگائی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آٹھ دس لاکھ رپیہ کم از کم ہو اور زیادہ اگر وہ خرچہ جس طرح کیونکہ ہم نے تو برانچوں پہ جو خرچے کی ہوئے ہیں اس حساب سے اگر کیا جائے تو پچیس تیس لاکھ رپیہ تک جو نا وہ خرچ آتا ہے یعنی کہ کوئی بندہ لاکھ ڈیڑے میں اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتا ہے اس کام کو دیکھیں کام ایسا ہے نا کہ یہ دودھ کا اس کو اسکور رکھنے کے لیے اس کو چل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اور صفائی کا حساب لگائیں تو اس میں دکان میں ٹیلیں لگانا یا اس کا فرانٹ گلاس لگانا یہ ایسی چیزیں کچھ خرچے ایسے آجاتے ہیں کہ یہ ضروری ہوتے ہیں کم از کم آٹھ سے دس لاکھ روپے ہو تو پھر آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جی بالکل زبردست تو اگر کوئی بندہ آپ کی برانچ کی کوئی فرنچائز لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ابھی تو فلل جو ہم نے دی ہے وہ ایک دوست کو دی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ہے تو کیونکہ ہم اپنا نام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خراب نہ ہو اس سوالے سے اگر کسی کو نام دیں اور وہ میار نہ بیچے تو اس پہ جو نا ابھی ہم بلکل کسی کو برانچ نہیں دیتے اپنی برانچیں خود ہی بناتے ہیں اور اپنا حدود سیل کرتے ہیں صحیح یعنی کہ آپ اپنی ہی برانچیں بناتے ہیں ابھی تک فرنچائز والا سسٹم آپ کا نہیں نہیں بالکل تو اگر میں یہ سوال کروں ریڈ کا ڈیری کیا آپ کا فوڈ آثارٹی سے ریجسٹرڈ بھی ہے اس کا کوئی آپ کا ریجسٹریشن نمبر بھی ہے جی جی بالکل فوڈ آثارٹی میں بھی ریجسٹرڈ ہے اور اس کا ڈی ایم اے میں بھی ریجسٹرڈ ہوتا ہے اسلامباد میں جو ہوتا ہے اور اس ای سی پی سے جی بالکل اور اس کا جو نا وہ لسنس بھی ہوتا ہے ٹریڈ لسنس دکان کا کاروبار کا بزنس کا وہ بھی مارا الحمدللہ اور پھر ہمارے جو لڑکے ہیں جو کام کرتے ہیں اس میں ان کو انجیکشن لگتے ہیں سیڈیا کی طرف سے وہ ہر چھے ماہ کے بعد اس کا سیٹ ٹیک ہوتا ہے وہ بھی ہے الحمدللہ وہ بھی ان کو لگاتے ہیں ساری چیزیں مطلب اس میں جو نام پوری کرتے ہیں اچھا تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا کوئی آیا ہو فوڈ آتھارٹی کی طرف سے چیکنگ تو آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ ملے ہو ایسا کچھ ہوئے کبھی کوئی ایوارڈ ملے ہو آپ کو دیکھیں میں اسلامباد میں جب اسلامباد فریش ملک اسوسییشن کا سیکرٹری اطلاعات بھی ہوں ہماری اس چیز پہ بہت زیادہ بیعث ہوتی رہی ہے فوڈ آتھارٹی سے بھی ہوئی ہے ہماری ڈی سی سے میجسٹریٹ سے بھی ہوئی ہے کافی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اس چیز کو جو ہے نا وہ مانگا ہے کہ جس دکان کو آپ دودھ چیک کرتے ہیں اگر دودھ فیل ہوتا ہے اس کو جرمانہ بھی کرتے ہیں اس دکان کو سیل بھی کرتے ہیں اگر بندہ بھی اس کو گرفتار کرتے ہیں وہاں کا دکاندار جی تو جس کا دودھ پاس ہوتا ہے تو کم از کم اس کو جو ٹیک دیں لیکن وہ سیٹف ٹیک جو ہے نا وہ ان کا کوئی وہ پرپر نظام نہیں ہے سیٹف ٹیک کا ایک وہ جو سلپ دیتے ہیں نا جو رپورٹ کی سلپ ہوتی ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے ہر دفعہ ہمارا چیک ہو ہے جب بھی چیک ہوئے ہے پاس ہوئے ٹھیک ہے تو بعض اوقات آہ مطلب بندے کو ایوارڈ سے اعزاز سے نوازا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا کبھی ہاں میں ویسے آہ اس پہ جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا فوڈ کو کچھ آوارڈ دینا چاہیے دوبانداروں کو آہ اپلیشیٹ کرنا چاہیے آوارڈ دے کہ تاکہ دوسرے لوگوں میں یہ جو ہے نا وہ چیز پیدا ہو کہ ہم بھی یہ کام اچھے طریقے سے کریں زبردست تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی بھی شخص صرف دودھ دائی کا نہیں دوسرا بھی کوئی بزنس اگر سٹارٹ کرتا ہے تو سٹارٹ کرنے کے ساتھ اگر وہ شخص اپنا میار درست رکھتا ہے اور میار کے لیول پر اپنے کام کو سٹارٹ کرتا ہے اور آگے لے کر بڑھتا ہے تو وہ بہت جلد کم وقت میں ایک بڑے لیول کا کام کر سکتا ہے کیونکہ میار میں اگر آپ گمپرومیز نہیں کریں گے تو وہ میار آپ کی پرموشن خود کرے گا آپ کو اپنی پرموشن پر پیسہ نہیں لگانا پڑے گا جیسے سٹارٹ میں بلال بھائی نے بتایا کہ ہم نے اپنی پرموشن پر کوئی پیسہ نہیں لگایا بلکہ ہمیں پرموٹ کیا ہے ہمارے گاہ کو نہیں ہمیں پرموٹ کیا ہے ہمارے میار نے جو کوئی شخص سے لے کے جاتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ یار ان کی چیز اچھی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوست عباب کو بتاتا تھا کہ یار یہ چیز بہت زبردست ہے تو یہ چیز پرموشن بن گئی میار ان کی پہچان بن گیا اور کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اپنا میار رکھتے ہیں تو اس میں آپ اپنی پہچان خود بنا سکتے ہیں دیکھتے رہی ہے جیبن پاکستان مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسلام علیکم